بولا حوصلوں کے ترکس میں کوشیسوں کے تیر جندہ رکھ ہار جاؤ چاہے جیون میں سب کچھ پھر سے جیتنے کی امید جندہ رکھ نمسکار پیرے بچوں ساتھیوں آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو 24 جون کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے ساتھیوں کہ کوئی فیصلہ جب ہمارے انکول آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کئی بار جب ہمارے پرتکول جاتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں آج صبح ایک لائل کلاس تھی اس میں میں نے بتایا تھا یہ سارے جو ابھی جو فیصلہ ہے میں نے لگ بھگ پوری باتیں اس میں بتائی تو میرا انبھاؤ سے لگا لو یا کہیں کہیں کونٹیکٹ میں باتتے ہوئی تو لگ بھگ جو اب جو فیصلہ ہے سیم ٹو سیم میں نے بتایا تھا اور کئی ساتھیوں نے وہ سنا بھی ہے لیکن کچھ ایک ساتھی جنہوں نے کومنٹس بھی کیا پول آپ کو کچھ پتا نہیں ہے میں بلکل ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ہے تو اس پہ ہم سمیں خراب نہیں کریں گے میں وہ ہی کہنا چاہتا ہوں میرے مطروں کہ کئی بار ہم وہی چیز سننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے ہیٹ کی ہے جس میں ہمارا ہیٹ نہیں ہے تو ہم آگلے کو بلیم کرتے ہیں ہم چھندرانوشی ہو جاتے ہیں اور اس کی گلتیوں کو ڈھونڈتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو اس کے لئے میں شوری فیل کرتا ہوں تو وہی بات ہے کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ ایجٹیز جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی پونڈا پرتی ہے یعنی کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیرے سے خارج کر دیا ہے اس کو ڈشمیس کر دیا ہے اس کیس کو کہ سوشو اکونومک کے جو پانچ نمبر ہائی کورٹ نے نرست کیے تھے تو وہ بلکل نرست ہے ٹھیک ہے تو وہ فیصلہ آ چکا ہے اب میں جس کو پانچ نمبر چاہیے تھے اور ان کو نہیں مل سکے تو ان کو میں شوری فیل ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں لیکن مجھے میں نے یہ پہلے ہی پچھلی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا یہی باتیں اور آج صبح لائیو میں میں نے یہی باتیں بتائی تھی کہ یہ پانچ نمبر نہیں ملنے کیونکہ اس کا کوئی آدھار نہیں ہے وہی پریوار پہچار بہتر کا یہ ہے باقی کچھ نہیں ہے اصلی جو بات ہے ہماری سرکار بھی اس گروپ کو بچانا چاہتی تھی تو آج کے دن وہ فیصلہ بھی انہوں نے خارج کر دیا ہے ڈسمیس کر دیا ہے کہ جو آئی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو بھی سی گروپ ٹوٹل جو سی گروپ ہے ان کو دوبارہ سے اگزام دینا ہوگا بیس گروپ جن بچوں نے جوائن کر لیا ہے تو یہ ہم سب بھلی باتی جانتے ہیں کہ نوکری لگنا آج کی تاریخ میں آسان نہیں ہے اور بہت محنت اور مسکت کرنی پڑتی ہے نوکری کے لیے ان بچوں نے جوائن کیا ہے تو کہیں کہ ان کو دکھ ہے تو وہ دکھ ہمیں بھی ہے بٹ یہ نہیں ہے کہ سو پرشنٹ بھئی ان کو دینا ہی پڑے گا ایک اور فیصلہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ جو آئی کورٹ کی ڈبل بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایجٹیز رہتا ہے سپریم کورٹ میں وہ ہی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ جن ہید کے لیے کہیں کہیں بدلا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ تو بھرتیوں کا معاملہ ہے تو اس میں یہ جن ہید کی بات نہیں ہے یہ تو دو پخشوں کی بات ہے پانچ نمبر ملنے ہے یا نہیں ملنے ہے تو وہ پانچ نمبر لگوگ سپریم کورٹ نے ان کو نیرست کر دیا ہے فیصلہ ایجٹیز ہو گیا ہے ہم بات کو لمبی نہیں کھچیں گے میں اب ایک بات بتاتا ہوں کہ یدی جو سرکار ہے ہائی کورٹ میں پونری آچی کا دائر کرتی ہے اور بلکل ونمبرتہ سے یدی باتیں کی جائیں تو بیس گروپ کو کہیں کہیں بچا سکتی ہے اور وہ بچ سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کھامیاں نہیں ہیں بہت زیادہ کمیاں نہیں ہیں تو وہ بیس گروپ بچ سکتے ہیں لیکن پانچ نمبر کا معاملہ میرے خیال سے پانچ نمبر آپ نہیں ملیں گے آگے کی جتنی بھی برتیاں ہیں وہ نائنٹی فائیب ٹوٹل مارکس میں سے ہوں گی اور ٹوٹل نائنٹی فائیب کا مطلب نہیں ہے کیونکہ پانچ نمبر نہیں ملیں گے ایکجام تو سو نمبر میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہی ہے کہ ہر قیشن ایک نمبر کا ہوگا اور پوائنٹ نائن پائیب سے گنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پچانم کا مطلب نہیں ہے پانچ نمبروں کا مطلب ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیس گروپ کی دیکھو بیس گروپ آج کی تاریخ میں 50-50 پرشینٹ ہے بچ سکتا ہے اور ایکجام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج ان بچوں میں تناؤ ہے تو یہ تناؤ کہیں کہیں جب آپ تیاری چھوڑ دیں گے اور کٹوپ کو کروس نہیں کریں گے آپ اس ایکجام کو کوالیفائی نہیں کریں گے آپ نے بہت اچھی محنت کر رکھی ہے اور آپ یدی آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو کہیں کہیں جب وہاں جب آپ کا ریزلٹ نیگرٹیو آئے گا جب آپ کا سکور اچھا نہیں بنے گا تو آپ کو اور کتنا تناؤ ہونا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہو رہی بات پورے ٹوٹل سے گروپ کی 56-50 گروپ ہے سب سے لمبا انتجاری رہو نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی تیاری بلکل میں چھوڑو گھر والوں کا بھی بسواس اوٹ جاتا ہے اتنی لمبے جب سمجھ تیاری کرتے ہو جاتے ہیں ساتھ والوں کا بسواس اوٹ جاتا ہے لیکن ان کو سچا ہی نہیں پتا ہے کہ تمہاری گلتی نہیں ہے یہ گلتی پانچ نمبر کی ہے تمہیں پانچ نمبر دو یا نہ دو اس میں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تیاری تمہاری دوبارہ پھر تیاری میں جھٹ جاؤ اور ہم بات کرتے ہیں سی ایٹی کا رزلٹ جو پری کا رزلٹ ہے وہ بلکل اس میں پری مارجن ہوگا سنسودن ہوگا وہ دوبارہ سے نکالا جائے گا چھپن ستاؤن گروپ یا کوئی بھی سی گروپ ہے چار گناہ کے کنڈیشن ہے کیونکہ نوٹیفیکیسن اور اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں دے رکھی ہے کہ چار گناہ ہی بچے ایکجام دیں گے بلکل ستے ہیں تو چار گناہ ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ بہت سے بچوں کو اس کا آوسر ملے گا اس پہ بھی ہم لمبی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو حاصلی خوشی کی بات ہے وہ ہے تی جیٹی اور ڈی گروپ کے لیے میں نے لکھا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں تی جیٹی ویٹنگ رزلٹ اور ڈی گروپ ویٹنگ لیشت آپ کو دیکھنے کو ملے گی سمباوت ہے یہ جو پرینام تی جیٹی کا آپ کو شام کو بھی دیکھنا مل سکتا ہے کل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ رزلٹ آپ کا بہت جلدی شکر تر شکر آنے والا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تی جیٹی اور ڈی گروپ کی بلکل دونوں برتیاں سیپ ہیں یہ سبھی سبھی کو میں نے کئی بار بتایا ہے ساتھیوں نے بتایا ہے اور آپ سب کو پتا بھی ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسا کوئی میٹر رہی ہے چاہیے وہ بھیسلہ ہمارے ہیت میں ہو چاہیے ہمارے ہیت میں نہ ہو چاہیے ہماری بکس میں ہو چاہیے بھی بکس میں ہو ٹھیک ہے یہاں دکھت ہو سکتی تھی یدی یہاں سپریم کورٹ میں شٹے مل جاتی وہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ ملتی رہتی تو ان کو دکھت تھی اب ان طرموں کو ٹی جیٹی اور ڈی گروپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ بلکل خوش ہو جاؤ سو پرشینٹ خوشی کی بات ہے ٹی جیٹی کا جتنے ساتھیوں کا جو شندرس ہے ٹھیک ہے جو ان کا پروٹیشٹ ہے اور وہ کام آیا اور بہت جلدین کا رجلٹ آئے گا جن بچوں نے اچھی محنت کی ہے پربون کی سائتہ کرے گا ان کو سفلتہ ملے گی شور اور سٹین ملے گی ڈی گروپ کی ویٹنگ لیسٹ کٹوپ کے بارے میں کئی ویڈیو بن چکی ہیں اور روز ہی دیکھتے ہو تم تو وہی کٹوپ میں آپ کو بتاتا ہوں لگ بہت پچپن سو پلس کی ایک لیسٹ آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ سمیہ کم ہے نہیں تو پہلے چھپیس سو ستاؤن کی آتی اس کے بعد کتنے سیٹ کھالی ہے وہ آتی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ لگ بہت پچپن سو کی ہی لیسٹ آئے گی ٹھیک ہے کچھ سو دو سو پر نچے ہو سکتے ہیں یہاں تین سے چار کٹوپ نچے جائے گی نائنٹی پائیو میں سے جو کٹوپ گئی ہے گیارہ جار کی ان میں تین سے چار نمبر کم جائے گی ہر کٹیگری میں تین سے چار جائے گی اس کے بعد میں جو آٹھ سے دس جار جو سیٹ کھالی ہے اس کے بارے میلکسی ویڈیو بنائیں گے باقی جو سیٹ کھالی ہیں وہ اسی سیٹ ہی بیس پر بھری جائیں گی یہ بھی مجھے لگتا ہے یہ بھی میں اب بتاتا ہوں کئی بار کیا ہے کہ جو بچے کسی سے پرواہویت ہیں ان کی باتیں سن کر کے پھر وہ کومنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ ایسے ہونا ہے یہ ایسے ہونا ہے بھائی بلکل ہونا ہے ویسا ہی ہو سکتا ہے لیکن میں کیول میرا جو ادھیان ہے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور جو ساتھی بتاتے وہ بھی صحیح ہے اور جن کو جیسا صحیح لگتا وہ اس حساب سے ہی وہ ویڈیو بناتا ہے تو کسی کی ہے نا برائی دیکھنے کی بجائے کیول یہ دیکھو کہ کہیں کچھ اور کچھ اچھی باتیں بھی بتائی گئی ہیں اور میری آپ پیچھے کی ویڈیو دیکھ لینا یہ میں نے پہلے ہی آج کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا یہ ہی ہونا ہے ٹھیک ہے اور رہی بات یہ کہ تی جیٹی کا رزلٹ آنے والا ہے دی گروپ کی جو آٹھ سے دس جار پوشٹ کھالی آج میں پھر آپ کو وہ ہی کہتا ہوں کہ وہ نیو ریکروٹمنٹ نکالیں گے اس کے بعد میں اسی سیٹیے سے ان کو بھریا جائے گا کیونکہ سرکار کے پاس ویدھان سوا سے پہلے ایک ماتر ستر دینے سیز ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جس دن تی جیٹی کا تی جیٹی کا نظر تو ابھی آئے جائے گا کچھ گھنٹوں میں اور جس دن چھپن ستاؤن ہے جو چھپن ستاؤن گروپ ہیں یہ کلیر ہو جائے گی ان کا ایکجام ہو جائے گا یہ جوائن ہو جائے گی اس کے بعد میں جس ساتھی کے پیسٹھ پلس نمبر ہے وہ ڈی گروپ جوائن کرے گا ہر ویڈیو میں یہ لاشت میں میں یہی بات بتاتا ہوں اور جس دن چھپن ستاؤن جوائن ہونے کے بعد مجھے بتا دینا کس کے پیسٹھ نمبر ہے پیچانوں میں سے پیسٹھ والی کی جوائننگ ہوگی اور آپ کی تیاری اچھی ہے آپ سے میں تو یہی کہنا چاہوں گا یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنی اچھی تیاری جو ڈی گروپ میں پیچانوں میں سے پیسٹھ لینے کا مطلب ہے جب آپ ستر کیشنٹ ہی کر سکتے ہو تو چھپن ساؤن کا ویٹ مت کرنا تیاری کرنا بہت سے اگزام ویریس پرکار کی برتیاں پورے آل انڈیا بیس پر بہت سے برتیاں آپ کے سامنے ہیں آپ تیاری لگاتار کریں پریاسرت رہے شنکل کریت ہو کر کہ صحیح دیسامیں پریاسرت رہے اور جب آپ صحیح دیسامیں پریاس کریں گے تو آپ باقی بہت اچھی پوشٹ پر نوپلی لگیں گے اور یدی سبھی ساتھیوں سے میرا نیویدن ہے ٹھیک ہے سبھی ساتھیوں سے میرا نیویدن ہے پانچ نمبر ملنا نہ ملنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن TGT اور D گروپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے بہت جلدی رجلٹ آئے گا بہت جلدی انتجار ختم ہوگا یدی یہ ویڈیو آپ اچھی لگے تو ساتھیوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے اس کو سیئر کرنا اور زیادہ اور اس کو سسکرائب کرنا اور سبھی ساتھیوں کو ویشیس کر TGT اور D گروپ کے بچوں کو عردے سے بیش ٹوپ لگ آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے جس ساتھی نے تیاری کی ہے وہ 100% سفلتا پرابت کرے گا ٹھیک ہے اور جس ساتھی کے D گروپ میں ایک دو نمبر کم رہ گئے ہیں تو وہ لگاتار تیاری کرتے رہیں ویڈ ویڈ کرے چھپن سفلتا گروپ کب کیلئے رہتا ہے اس سم میں پیسٹ نمبر تک ان بچوں کا سلکشن ہونا ہے اور آپ دیکھ لینا اور سبھی ساتھیوں کو دھنیواد بیش ٹوپ لگ